اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ تین ستیار میں آپ سب کو خوش حمدید کہتے ہیں تو آج آپ کو ایک اور سمندری طفان جو کہ خلیج بنگال میں بن چکا ہے جس کا نام یاس رکھا گیا ہے اور یہ نام امان والوں نے رکھا ہے اس حوالے سے آپ کو آج تفصیل بتائیں گے اس کے اثرات پاکستان پر کیا ہوں گے کس طرح سے ہوں گے اور کس طریقے سے ہوں گے اس حوالے سے آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے صرف چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بے لائکت دبا دے تاکہ موسم کی لمہ با لمہ آپڈیٹ آپ تک پہنچائی جا سکے تو دوستو یہ سمندری طفان اس وقت بن چکا ہے اس کا نام یاس امان والوں نے رکھا ہے اور یہ سمندری طفان بڑی تیزی سے اس وقت ویسٹرن انڈیا کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ اوڈی شاہ کے ایک شہر رحمان داس کے آس پاس جو ہے کہ ٹکرائے گا یہ سمندری طفان پچیس سے چھبیس میں دو ہزار اکیس کو ٹکرائے گا اور یہ آگے چل کا سینٹریئر انڈیا کی طرف آئے گا اور اسی سمندری طفان کی وجہ سے پری مونسن بارشوں کا آگاز پاکستان میں ہوگا بہتی اچھی اور زبردست بارشیں پری مونسن کی ہمیں دکھ رہی ہیں سب سے پہلے یہ بارشیں پنجاب کی طرف ہوں گی پنجاب کے مختلف لاکھوں میں اس سے بہتی اچھی بارشوں کے امکانات ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوائیں اس وقت پنجاب میں پاکستان کے لاکھوں میں داخل ہو رہی ہیں پنجاب کے تمام اوپر سنٹرل اور اسٹرن پنجاب کے جتنے بھی لاکھے آتے ہیں ان علاقوں میں جو ہے کہ پری مونسن بارشوں کے امکانات ہیں اس کے علاوہ اوپر سنٹرل میں بھی پری مونسن کی اچھی بارشیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں انشاءاللہ سنٹرل کے حوالے سے آپ کو آج شام ایک دوسری اپ ڈیٹ دیں گے اس میں بتائیں گے اوہرال اگر اسی زمدری کی طوفان کے بعد جو ہے کہ پری مونسن کا آگاز پاکستان میں باقاعدے ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے کہ بارشیں آپ پاکستان میں آتی رہیں گی تو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو لمح با لمح اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے پاکستان کے موزم میں فیلال اتنا ہی انشاءاللہ اگلی اپ ڈیٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ